اوفیشل سیکرٹ ایکٹ تربیمی بل دوبارہ سینٹ میں پیش اپوزیشن کا شدید اعتجاج پیپلز پارٹی جی جوائی جماعت اسلامی ایمکیو ایم اور لیگی سینٹر افنان اللہ کی بھی بھرپور مخالفت شور شراوے کے بائیس چیئرمن سینٹ نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو واپس پجوا دیا بل کے مطابق کوئی شخص جو جان بوجھ کر امنیامہ کا مسئلہ پیدا کرتا ہے ریاست کی خلاف کام کرتا ہے ممنوع جگہ پر حملہ کرتا یا نقصان پہنچاتا ہے جو براہ راست یا بلواستہ دشمن کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ جرم کا مرتقب ہوگا الیکٹرونک یا جدید آلات کے ساتھ استعویزات یا معلومات تک غیر مجاز رسائی حاصل کرنے والا بھی مجرم ہوگا حکومت بل قومی سمنی سے منظور کرا چکی حساق ٹارک پاکستان سوفن ویلت فنڈ بل دوہزار تئیس سینٹ سے منظور وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے البدائی دعوتوں کا آغاز کر دیا اسکری قیادت کے احساس میں اشائیہ کا احتمام وزیراعظم شہباز شریف نے فوجی قیادت کا خیر مقتم کیا فورسز سربراہان کی کارکردگی گسر رہا وزیراعظم نے کہا تیشد کردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کابشیں کابل ستائش ہیں حکومت اور عوام اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے حکومت اور افواج مل کر کام کر رہے سی ایس ایف سی میں آرمی چیف کا کردار قابل ستائش ہے انشاءاللہ جلد ملک معاشی بہران سے باہر نکل آئے گا پیپلز پارٹی کے سینٹر رزا ربانی اپنی قیادت پر برس پڑے آفیشل سیکرٹ ایک ترمیمی بل کی کوپیاں پھار دی کہا مجھے لگتا ہے کہ میں سینٹ میں نہیں بلکہ کسی راج بارے میں آ گیا میں نو دن سے ٹائم ضائع کر رہا ہوں میں شہید بھٹو کی میراست سے ہوں انہوں نے یو اینڈ کرارداد پھاری تھی میں یہ بل پھار رہا ہوں شہید بھٹو نے اکمہ متحدہ میں کہا تھا کہ وہ ٹائم ضائع کر رہے مجھے لگتا ہے کہ میں بھی یہاں پر ٹائم ضائع کر رہا ہوں بوجی دالتوں میں سیبلین کے ٹرائل کے خلاف فلک کورٹ بنانے کی استعداد مسترد کر دی گئی چیپ رسیس عمرتہ بندیال کے سربراہی میں قائم فیصلہ سنا دیا چیپ جسٹس نے کہا ہم نے کام چیک کیا یا نہیں تاریخ پر چھوڑتے ہیں اس وقت جو کچھ ہو رہا تاریخ سب کچھ دیکھ رہی ہمیں تنقید کی کوئی پرواہ نہیں اپنا کام جاری رکھیں گے کوئی پسند کرے یا نہ کرے ملک میں کون سا قانون چلے گا یہ فیصلہ عوام کریں گے اٹرنی جنرل نے دلائل میں کہا کہ فوجی دالتیں قانون کے تحت بنی لیکن آئین کے آرٹیکل 175 سے مستثنہ ہیں جسٹس مونی مختر نے ریمارک سیئے اگر یہ بات ہے تو کیا درخواست خوزاروں کا اس طرح لال درست نہیں ہو جاتا گناہ دی حقوق تو پھر آرٹیکل 175 کے تحت قائم عدالتیں ہی دیکھیں گی اٹرنی جنرل نے کہا اپیل کے حق سے متعلق جی ایچ کیو سے مزید بات کروں گا پاکستان میں مہنگائی کم ہونے کے اندازے سرہ سر غلط مہنگائی مزید بڑھے گی امریکی جریدے بلومبرگ کا دعویہ ماہری نکاح آئیم ایف معاہدے کے باعث بجلی گیس مہنگی کرنا لازم ہوگا جو مہنگائی بڑھنے کی وجہ بنیں گے پاکستان میں کھانے پینے کے شاہ تقریباً 40% کی شرہ سے مہنگی ہو رہی درامداد پر پابندی ہٹانے سے خوراک کے سپلائی بھی بہتر ہوگی